اسلام علیکم آج میں ہیلڈی لائف ہومیراز ڈائریک پہ آپ کے لئے بہت شاندہ ریسپل آئی ہوں وہ ہے کڑھائی کباب کی کڑھائی کباب بہت سپیشل ہیں بہت مزدار ہیں یونیک ہیں آپ کو پسند آئیں گے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں بیف میں نے اس کو بیف میں بنائے ہیں اگر آپ پسند کریں چکن میں تو چکن بنائیں مٹن پسند کرتے ہیں تو مٹن بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے بیف میں بنائے ہیں بہت ہی آسان اور شاندہ ریسپل ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھنے میں دیکھیں کتے زبردست لگ رہے ہیں آپ ہمارا ریسپل کارڈ نوٹ کرنے اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو کیمہ لیسن ادھرک دو چمچ ڈیبل روٹی کے دو عدد پیس لیے ہم نے اس پر توڑ کے ڈال لیں پیس کو برینڈ کر لیے تھے پیاس دو عدد اگر آپ کو تعلیم پیاس پر تعلیم پیس بھی بھی ڈال سکتے ہیں حردھنیا پودینہ اور حریمیچے چار عدد یہ ہم نے توڑے لیا ہے اس میں اور لال پیسی بھی ملچے ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ کڑائی مسالہ کسی برینڈ کا ہو جو آپ کو پسند ہو وہ دو چمچ ہمیں لیے اور دھریاں ایک چمچ لیا ٹیمارٹر ہمیں اس کے لئے چاہیے ہیں آدھا کلو لیمو ایک عدد دہی ایک پیالی آخر میں کسوری میتھی چاہیے ہوگی کسوری میتھی ایک چمچ نمک حضب زائقہ تیل حضب ضرورت کالی میلچ ضرور ڈالیے گا اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے ہلتی ہمیں آدھا چمچ لیے یہ اس کی اجزہ ہیں اس کو بس نوٹ فرمالیں یہ دیکھیں ریسپی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ڈبل روٹی کے دو عدد پیس لیے ہیں اس کو ہم نے اس کو گینڈ کر لیا ہے باریک اور اس کو اچھے طریقے سے پیس لینے کے بعد آپ نے اس کو کیمہ میں شامل کرنے ہیں کیمہ بہت ہی اچھا پیسہ ہونا چاہیے باریک دو تین بار اس کو نکالیں مشین سے تو زیادہ اچھا رہے گا وانا موٹا ہوگا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا بس یہ روٹی کے پیس میں بائنڈی کے لیے بہت اچھا کام دیتے ہیں آپ کو پیس میں کچھ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کون فلور نہ ہی چینے وغیرہ جب اس سے اچھی بائنڈنگ آ جاتی ہے دیکھیں کتنے باریک ہیں بس یہ کیمہ میں آپ اس کو شامل کر لیں یہ ہم نے اس نے ملا دیا باقی کے عرضہ دیکھ لیں یہ ہم نے پیاس ایک عدد بھی چوڑ کے ڈالی ہے اس میں حیرہ دنیا حریمیچے وہ دینا ہے یہ ہم نے اس کو بھی مشین میں پیس کے اس میں شامل کیا ہے اگر آپ پیاس کچھی نہیں ڈالنا چاہے تلیوی بھی لاز سکتے ہیں میں نے اس میں نہیں ڈالی لیکن اگر آپ ڈالنا چاہے تو بلکل ڈال سکتے ہیں اور ذائقہ اچھا ہو جائے گا اس کا اس کے علاوہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں گرم مسالہ ایک چمچ اور یہ ہم نے ڈال ہے ڈال میرچ پیسی ہوئی کالی مرچے بھی ڈال رہے ہیں اس میں لیسن ادرک ضرور ڈال لیے کا کیمے میں اس کے علاوہ جو ہم مسالہ بنائیں گے اس میں بھی لیسن ادرک ہمیں چاہیے ہوا لاز مرچے بھی چاہیے ہوں گی لیکن کیمے میں بھی ہم نے اس کو شامل کیا ہے پس ان کو اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل ایسے جسے آٹا گونتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو ملال لے اور نمک ملال لان مرچے اگر آپ کو تلحار والی مرچے اس میں کم ہوتی ہے مرچے کشمیرے میں جو کہلاتی ہے آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اسے قرار آ چاہتے ہیں اچھا بس اب ان سب کو مکس کر لیں اور ان کی کباب بنا لیں کباب چاہیں تو آپ اس طریقے سے ساتھ سے کسی بھی شیپ میں جو آپ کو پسند ہو بنا سکتے ہیں یہ درمیان سے کباب کی کسیخ ہوتی ہے درمیان میں ڈال کے وہ بھی اس کو بیچ میں سے سلاف والا بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ ایسی سادھے دوا دوا کے بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے سب چیزوں مکس کر دیجئے اور ہلکا سا ہاتھوں پانی لگایا ہے یا تیل لگا کے کبابوں کی شیپ دے لیں پھر ہم ان کو شیپ دینے کے بعد تھوڑے دیر ہم اس کو فریج میں رکھیں گے کیمے کو پھر اس کے بعد ہم نے ان کو فرائے کرنے ہیں لیکن جانے ہیں بہت پسند آئے تھے یہ کباب بچوں نے بہت شوق سے کھائے بہت ہی لازیز تھے بہت مزیدار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا کہ آپ کوئی ریسیوی کیسی لگی گھر میں بنایا ہے گھر میں کوئی مہمان آئے آپ ان کے لئے بنایا ہے جلدی جھٹ پڑ تیار ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں ہلکا سا ہاتھ میں پانی لگائے میں نے اور کباب بنا لیا ہے آدھا کلو سے زیادہ ہی قیمت ہمارا بس ان کو شیپ دینے کے بعد فریج میں لگ دیں گے پھر ہم مسالہ بنائیں گے اس کا ٹیماٹرہ ہم زیادہ لیے گا آدھا کلو ہم نے لیے تھے آپ اگر آپ زیادہ لینے چاہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں مرچے زیادہ پسند کرتے ہیں آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں مرچے کالی مرچے ہم نے مسالے میں بھی ملائی ہیں اور کڑائی مسالہ ضرور کسی بھی بلینٹ ہے مسالے میں شامل کیجئے گا دو چمچ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور آخر میں جو ہے آپ اس کے کوئلے کی دھونی اسٹیم ضرور دیجئے گا اس سے بڑا مزا آیا کھانے میں اب آپ پرانٹو کے ساتھ پنایا کی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ پسند کرتے ہیں ساتھے چاولوں ساتھی تو آپ کو اچھا ضرور لگے گا یہ دیکھیں پیاز ہے دو عدد ہم نے پیاز ہیں بارک کٹی ہوئی پیاز ہے یہ ہم نے ہلکی فرائے کرنی ہے زیادہ بلگل تلنی نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے شامل کریں گے لیسا ندرک ہم اس میں بھی ڈالیں گے لیسا ندرک بلا کے بھی دھوڑا اس کو نکس کریں اور اچھا طریقے سے بھون لیں باقی کے مسالے مہیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتائیں لان میرچ ہے ہلتی ہے دھنیا ہے کالی میرچ ہے ٹی مارٹر دیکھیں ہم نے مشین میں اس کو پیس کے ڈالیں اس سے زیادہ اچھا جاتا ہے بچے اکثر ٹی مارٹر اوپا بہار نکال دیتے ہیں تو ہم نے اس کو پیس کی شامل کیا ہے اس سے بہت اچھا شکل بھی اچھی آتی ہے دیکھنے میں اس کی لک اور ٹیس بھی بہت مزدہ رکھتا ہے لان میشہ ہم نے ڈال دی ہیں ہلی میچوں کا پیسٹ اگر آپ مزید آپ ڈالنا چاہئے مرچے پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ ہلی میچوں کا پیسٹ شامل کر سکتے ہیں کبابوں میں تو ہم نے ڈالا ہی تھا یہ دھنیا، ہلدی، کالی میرچے سب ملاکے وہ بھی اس کو ہلکا سب پانی کا چیٹا ڈال کے اس کو بھون لیں اور تہی بھی ہم نے اس میں شامل کیک پیالی پھینٹ لیں اور وہ بھی اس میں مکس کر لیں اب یا اسٹا اسٹا دھنی کا پانی جب کشک ہو جائے گا تو ہم نے کباب فرائے کر کے اس میں شامل کریں گے کھانے کے زائقہ دوبالہ کر دیتی ہے کسوری میں تھی کھانے کے زائقہ دوبالہ کر دیتی ہے کسوری میں تھی نمک فرائے کر بس آپ اس کو اچھے درے کیسے مکس کر لیں بھون لیں اس کو یہ خشک ہو جائے تو یہ ہم نے کباب شامل کر دیئے اس کے اندر اور جتنا آپ اس میں پانی رکھنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے آپ اس میں اتنا ایک کپ پانی ڈالنا چاہیں ایک کپ پانی ڈال دیں اور پھر یہ جت پہلی پکے گا اس میں اور پھر یہ جت پہلی پکے گا اس میں ہوتی اچھی ریسیپی ہے ضرور سکو ٹرائے کیجئے چکن میں ہی بنایا تھے چکن میں ہی بہت پسند آئے اس دفعہ ہم نے بیف میں بنایا ہے میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے یہ ریسیپی شیئر کی جائے دیکھیں دیکھنے میں کتنے خوش صدائقہ لگ رہے ہیں اب یہ تیل پانی چھوڑ دے گئی ہے آہستہ آہستہ تو سمجھ دیں یہ تیار ہے ابھی تھوڑا اس کو پکانا ہے ہم نے اس کو اور مزید پھر ہم نے اس میں آخر میں باقی کی چیزیں ڈالنی ہے جس میں ہارا دنیا ہاری مچھے لیمون جس میں ہارا دیں اس سے آخری ہم نے اس کو رج دینا ہے اب اس کو پکا لیں رکھ کے تھوڑی دل پھر کباب گل جائیں اس میں ان کا ذائقہ اس کے اندر آجائے ہاروما یہ ہم نے کسوری میں تھے اس میں شامل کر دیئے اب اس کو آپ چپاٹیوں کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں سادہ چاوڑوں کے ساتھ کھائیں سب کے ساتھ ہی بہت ہی شاندار لگتی ہے ہوتی مزدار یہ تیار ہے ہم نے اس کو پکا لیا اس طریقے سے آپ دیکھیں تیل ہاں نکل کے آگیا ہے بالکل اب یہ آپ اس کو ڈیش آؤٹ کرنے ہوتی مزدار ریسی پی ہے ضرور ٹائے کیجئے گا کمورس بک میں آپ کو میری ریسی پی کیسے لگی اچھی لگے ضرور ٹائے کریں مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ نے اس کو کیسے بنایا آپ نے اس کو بیف میں بنایا یا چکن میں دیکھیں یہ بالکل تیار ہے اب آپ اس کو کھائیں مزدار لے کے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تندور کی روٹیسی کے ساتھ کھائیں پرانٹے کے ساتھ کھائیں پوری کے ساتھ کھائیں ساتھ چاوالوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہی بہت اچھے لگتی ہے یہ ہم نے کوئلر لگایا ہے کوئلے کی دھنی میں نے اس کو سٹیم کر لیا ہے اسے بڑا اچھا کلیور آتا ہے بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے یہ دیکھیں کتے ہیں خوش شکل لگ رہی ہے نا یہ بہت ہی مزدار ہے لیکن یعنی بہت ہی مزدار بہت ہی تیسٹی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ بالکل تیار ہے بس دو میرٹ کلیم نسکو ہوتے ہم نے تو نہیں لگائی اب یہ دیکھیں ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا دیکھیں تیار ہے جب یہ ضرور ٹرائے کریں آپ دیکھیں میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں یہ کیسی شاندہ رسپی ہے امید ہے آپ کو یہ میری ایسی ضرور پسند آئے گی میں آپ کا برا کروں گی کیا آپ کو یہ کیسے لگی بہت ہی لذیر ہے بہت ہی تیسٹی اپنا خیال دیکھیں گا شیئر ضرور کی جائے گا سبکرائٹ کریں اگلی تانmens جائے گا ابatan کن وید پیارnia چیکلا